بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اور ایک چیز تقدیر بھی بدل سکتی ہے وہ ہے دعا مہوش فیصلباد کے گھو میں پیدا ہوئی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور خاندان کی پہلی بچی تھی بہت لڑ پیار اور محبت سمیٹی ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ چچچاؤں کے لیے ننہ کھلانا تھی اور دادہ دادی کی تو اتنی لادلی کہ ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ جاتی دادہ کے ساتھ بیل گاڑی پر بیٹھ کر کھیتوں میں جانا دادہ جان کے ساتھ فارغ وقت میں لڈو کھیلنا ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا سب ساتھ ساتھ جاری تھا جب مہوش چار سال کی ہوئی تو اسے دور دراز کے گھووں کے اکلوتے پرائیوٹ سکول میں داخل کروا دیا گیا دادہ جان کا روحانیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا وہ خود بھی پانچ وقت نمازی اور تلاوت قرآن کے پابند تھے ان کا ملنا جلنا متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ بہت تھا اللہ کے ایک متقی پرہیزگار اور برگزیدہ بندے کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا ان سے ہمیشہ بہت عقیدت سے ملتے مہوش اکثر و بیشتر دادہ یا دادی کے ساتھ ہی ان سے ملنے جاتی پانچ سال کی عمر میں مہوش نہیں جانتی تھی کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے لیکن بابا جی کی باتوں کو سن سن کر مہوش کا چھوٹی سی عمر میں اللہ پر اور دعا پر بہت پکا یقین ہو گیا پھر ایک دن مہوش سکول سے آئی تو سخت بخار میں مبتلا تھی ماں پریشان ہو گئیں باپ خود ڈاکٹر تھے فوراں دعا پلائی لیکن بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا شام تک موشن اور وومنٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی جہاں بہترین ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے تھے لیکن مہوش کی کنڈیشن دن بدن بدترین ہوتی جا رہی تھی پھر ایک دن ڈاکٹر نے مہوش کے والد کو بلا کے کہا کہ آپ کی بچی کی حالت کسی صورت سنبھل نہیں رہی یہ بس اب چند گھڑیوں کی مہمان ہے بہتر ہوگا آپ اسے گھر لے جائیں مہوش کے باپ نے نم آنکھوں اور خوف و پریشانی سے کامتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو پکڑا اور کار میں بیٹھ کر واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئے راستے میں مہوش کی سانسیں اکھڑنے لگیں باپ نے گاڑی رکھوائی اور بیبس حالت میں چلتے ہوئے سڑک کے کنارے کھڑے فروٹ والے کی ریڑی سے پانی کا گلاس لے کر مہوش کے موں پر ڈال لیا سامین اب کیا ہوا مہوش کے ساتھ وہ جان کی بازی ہار گئی یا پھر کوئی موجزہ ہو گیا یہ جاننے کے لیے سنیے میری آج کی مکمل ویڈیو میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے میری ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامین جیسے تیسے مہوش کو گھر پنچا دیا گیا گھر میں ایک کہرام بھرپا تھا ماں پریشانی سے روتے ہوئے باپ نم آنکھوں سے پھر انجیکشن اور ڈریپس لگاتے ہوئے دادہ دادی دعائیں کرتے ہوئے یہاں تک کہ دور دراز سے چچا بھی اپنی نوکری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گھر آ گئے کوئی کہوہ بنا رہا ہے کوئی انار ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا صدقے خیرات کیے جا رہے ہیں اور اچانک مہوش نے آنکھیں کھول دیں اور بولی مجھے بابا جی کے پاس لے کر جائیں وہ دعا کریں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی دادہ جانے فوراں اٹھایا اور اپنے بابا جی کے پاس لے گئے بابا جی نے مہوش کی صحت یابی کے لیے دعا کی اور چند ہی دنوں میں مہوش زندگی کی طرف پلٹنا شروع ہو گئی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی بابا جی نے کوئی تعویز گنڈا نہیں کیا نہ دھونی کی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جادو ٹونا تھا بس دعا کی اللہ پاک سے اور مہوش ٹھیک ہو گئی اپنے دعا پر مکمل یقین کی وجہ سے مہنگے حسبتال کے ڈاکٹروں نے مہوش کو لا علاج قرار دے دیا اور چند دنوں کی مہمان کہہ دیا اور بابا جی کی دعا اسے کیسے زندگی کی طرف واپس لے آئی یہاں آج یہ کہانی سنانے کا میرا مقصد ڈاکٹروں اور دعائیوں کی مخالفت کرنا نہیں ہے بلکہ آج میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ عقیدہ اور یقین کس طرح کام کرتا ہے دعا بلاؤں اور مسیطوں کو روک دیتی ہے اور انسان جب اللہ سے پکے یقین اور عقیدے کے ساتھ مانگتا ہے تو قبولیت بھی ہوتی ہے موجزے بھی ہوتے ہیں اور غبی مدد بھی ہوتی ہے اللہ انسان کے یقین کو حقیقت میں بدل دیتا ہے جب رب سے دعا مانگیں تو بزرگوں کے واسطے دے کر مانگیں مکمل یقین سے مانگیں کہ جو میں نے مانگ لیا وہ مجھے مل جانا ہے پھر وہ ضرور ملے گا مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ سامائن میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامائن میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی